دوستو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں جو میرا اپنے تھامنیل دیکھا ہوگا پچیز بھائی پچاس کا آج یہ ہوم ڈیجائن میں آپ کو بھی ڈسکرس کرنے والا ہوں آپ جیسا کہ دیکھ پا رہے ہوں کہ موڈل یہ پچیز بھائی پچاس کی آگر ہم چوڑائی کی بات کریں تو پچیز پٹ ہے اور لمبائی کی بات کریں تو پچاس پٹ ہے دوستو اس کا پورا ہم ڈسکرس کریں گے گراؤنڈ فلور فیسٹ فلور اینڈ سیکنڈ فلور پورا پورشن آپ کو میں بتاؤں گا اسٹر بیسٹو تو بس آپ بنے رہی اس وڈیو میں لگاتا ہے اور میں ہوں پہنچھا رہے دوستو اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان کیا آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز دوستو جرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ نیو نیو موڈل چاہتے ہیں اگر آپ کوئی گھر ہے یا آپ کا کوئی پلوڈ ہے اور اس نے گھر بنوانا چاہتے ہیں اس کے موڈل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں اور ویل آئیکن بھی پریس کرتے ہیں جس سے آپ کو آنے والے سبیوریو لگاتا ملتے رہے ہیں تو چلو سسولہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے جیسا کہ فرنٹ سے آپ موڈل دیکھ پا رہا ہو گئی بہترین سا ڈیجائن اب اس کو پہلے آپ کو ٹرانسپیرنٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ دی اس کی ٹرانسپیرنٹ اس کو کیا جائے گھر کو تو آپ دیکھ چکتے ہو یہ ایسا آپ کو دیکھنے والا ہے اسٹیئرز کے اگر ہم بات کریں تو اسٹیئرز آپ کا سٹارٹنگ میں ہو اور تھوڑا سا جیسے آپ اندر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو خالی جگہ ملتا ہے اسپیس ملتا ہے تو چلو پورا ڈسکس کر لیتے ہیں تو اس کی ٹرانسپیرنسی ہم ریموپ کریں گے اور جیسے آپ ٹرانسپیرنسی ریموپ کرتے ہیں پھر سے آپ کا وہی اوریجن موڈل دیکھنے لگتا ہے اس سے پہلے دوستو اگر آپ کا ایک جیکٹ اگر آپ کو اس کا ڈائمینشن جاننا ہے تو آپ کو اس ویپ سائٹ پر آ جانا ہے جس کا لنک دسکرپشن میں ہے یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے اسمال ہاؤسپلانٹ ڈاٹ کوم ویپ سائٹ کا نام ہے اور یہاں پر آپ کو بہت سارے گھر کے نقشے مل جاتے ہیں اور یاد ہی آپ گھر بنوانا چاہتے تو میٹیریل ریکوائیڈ وان تھاوجینڈ سکوائر فرڈ اگر آپ کا مال لے یہ کھزار سکوائر فرڈ کا پلوٹ ہے اور اس میں جاننا چاہتے ہیں کتنا میٹیریل لگے کتنا خرچ آئے گیا تو اس کے لیے بھی میں نے آپ پر پوشٹ لکھاتا اور آج اس کے بات کرنے والے پچھلی پچھاس اس کو جیسے آپ ریڈ مور پر کلک کریں گے تو یہ پورا پلان اوپن ہو کر آ جائے گا آپ کے سامنے یہاں پر ایک جیکٹ آپ کو ڈائمینشن بتائی گے دیکھی گا یہ ٹھیک ہے تو چلو پہلے سے سلام ڈسکس کریں گے تو سلام آپ کو لے چلتا ہوں گراؤنڈ فلور پر اور جیسے آپ گراؤنڈ فلور پر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے گراؤنڈ فلور آپ کو ایسا دیکھنے والا ہے اور مین ڈور یہ ہے بیچ میں لگا ہے جیسے آپ یہاں سے انٹر کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے سٹیرز مل جاتی ہیں آپ یہاں سے سٹیرز سکتے ہیں یہ آپ کا ایک اوپن ایریا ہے کافی سارا اوپن ایریا ہے اور اس کے بعد یہ گلی گئی اس میں آپ جیسے اندر جاتے ہیں تو ایک بڑا سا ماشٹر بیٹڈروم آپ کو یہاں پر ملتا ہے اس کی اگر آپ کو لمبائی چوڑائی جاننے تو دوستو اس کو ویب سائٹ پر آنا ہوگا اس کا لنگ دیسپشن میں دیکھیں گا لمبائی چوڑائی یہاں پر بتائی گئی جس کا جو ٹوڑی بلان ہوتا ہے اس میں آپ کو اس کو لمبائی چوڑائی پورا بتایا گیا ہے ماشٹر بیٹڈروم کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں گیا اور اس کے بعد جیسے آپ انٹر کرتے ہیں تو اس سائیڈ میں آپ کا یہاں پر لیٹرنگ اور باتروم ہیں یہاں پر آپ کا یہ باتروم ہے دوستو اور لیٹرنگ آپ جینے کے نیسے بنوائے سکتے ہیں یا اس کی میں کمائنڈ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت بڑا سپیس ہے پورا ڈیٹیل آپ ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں انٹر کرتے ہیں جا کر تو اس سب سے پہلے سٹارٹنگ آپ کو دو بیٹڈروم مل جاتے ہیں بہترین سے بیٹڈروم اور یہ آپ کا اس کے لیے گیٹ ہے اس کے لیے اور سائیڈ میں یہ ہے تو آپ اسٹور بنا سکتے ہیں یا پوزہ گھر بنا سکتے ہیں کیونکہ دوستو میرے ایک سبسکرابر نے بولا صرف اچیز بے پچاس کا مجھے ایک موڈل چی ہے اور اس میں پوزہ گھر بھی ہو اور کار پارکنگ نہ ہو پوزہ گھر نکال دیا یا آپ چاہیں تو اس کو اسٹور بنا سکتے ہیں یہ آپ پر depend کرتا ہے اور یہ آپ کا کچھن نکال آتا ہے بڑا سا کچھن یہ سٹور روم ہو گیا آپ کا یہ لائٹنگ باتروم اور تین آپ کو یہاں پر روم مل جاتے ہیں جس میں دو بیٹڈروم ایک ماسٹر بیٹڈروم مل جاتا ہے اور دہر سارا اوپن ایریا آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے یہ تو ہو گئے گراؤنڈ فلور کا ڈسکرشن اب ہم آپ کو لے چلیں گے فرسٹ فلور پر جیسے آپ فرسٹ فلور پر آتے ہیں سٹارٹنگ سے دیکھئے گا سٹارٹنگ میں کیسا دیکھتا ہے آپ فرنٹ سے دیکھ سکتے ہو آپ کا یہ موڈل یہ میں نے یہ چھجہ نکال دیا ہے ڈھائی فٹ کے اپروکس اور یہ ہلکا دیجائن بنا دیا ہے آپ کو کلر میں یہ آپ کو دیکھ سکتے ہو جیسے آپ یہاں پر اوپر چڑھیں گے تو بلکو شیم ٹو شیم ہے جیسا کہ آپ نیچے دیکھا تھے پیشے والا پورشن شیم ہے یہ ماسٹر بیٹ روم شیم ہے لیکن یہاں پر اوپن ایڈیا تھا یہاں پر میں نے ایک روم دیجائن کر دیا ہے اور اس روم کا ایک دور میں نے باہر دے دیا ہے چھجے میں اور ایک ونڈو دکھ رہا ہوگا آپ دیجائننگ کا ونڈو لگوا سکتے ہیں اور ماسٹر بیٹ روم میں میں نے دو کھڑکی دیئے کیونکہ یہ بڑا سا بیٹ روم ہے شوفہ پڑھا ہے پوجہ گھر اور آپ کا بات روم یہاں پر کیچین اور لیٹرنگ بات روم یہ پورا شیم ٹو شیم پورشن ہے صرف یہ آپ کا بدل چکا ہے اس کا پورا دوستو آپ کو ایک جیک ڈیمینشن دیکھنا ہے تو میں پھر سے بتاؤں گا آپ کو اس ویپ شیٹ پر آ جانا ہے یہاں پر آپ کو ایک جیک ڈیمینشن آپ کو سب کچھ دیکھتا ہے تو یہ تو ہو گیا اب اگر ہم لائش فلوڑ کی بات کریں تو لائش فلوڑ میں دوستو میں نے کچھ خاص نہیں بنایا صرف آپ کا ڈیجائننگ کے لئے آپ کو اس ٹیئر سے ڈھک دیا اور فرسٹ روم بنا دیا جس میں آپ کے ڈیجائننگ پورا خراب نہ ہو تو دیکھیں کہ پورا آپ کو فرنٹ جیسے ڈیجائن دیکھے گا اور بات ڈھکتی ہے میں نے آپ اس پر لگا سکتے ہو چھت ٹھیک ہے یہ چھت لگیا اور یہ آپ کا پورا مکان بن کر تیار ہوگا تو یہ پورا پچیس بائی پشاس اس کا جو موڈل ہے یہ میں نے پورا ڈیسکس کیا اگر آپ کو ڈیجائن دوستو پھشند آیا تو پلیس ویڈیو کو لائک جرور کیا کریں شیئر کیا کریں مجھے اتشاہ ہوتا ہے یہ آپ اس کو لائک کرتے ہیں تو پلیس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں اور یہ آپ کوئی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں میں آپ کا موڈل دیجائن کروں گا دیکھئے دوستو کیا ہوتا کمنٹ میرے پاس بہت شارہ آتے ہیں تو میں سب کا تو ڈیجائن نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں ان میں سے کسی ایک کا سیلیکٹ کر کے ڈیجائن کرتا ہوں تو پورا موڈل دیکھ سکتے ہو کیسا لگا ڈیجائن آپ کو پورا ڈیٹیل مجھے بتائیے گا اور دوستو پورا ایک جائک چیزیں جاننے کے لیے آپ ویف سیڈ پر ویجٹ کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈیسکرپشن میں دے رکھا ہے میں نے تو پلیز دوسری ویڈی کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ویل آئیکن ضرور دوالیں لیٹسٹن اپ ڈیوڈیو پانے گا